جو آل اسیمبلی سیٹس کی بات کریں تو ویدان سبا کی کل 294 سیٹس ہیں جن میں مدنہ پور پورو اور پشچم کی ملا کر کل آپ کو بتا دیں 31 ویدان سبا سیٹیں ہیں ان میں 16 پوروی مدنہ پور میں جبکہ پشمی مدنہ پور میں 15 سیٹیں ہیں تو 31 سیٹس جو ہیں ویدان سبا سیٹس وہ پوروی اور پشمی مدنہ پور میں ہیں اس کے علاوہ بی جے پی ان 31 سیٹوں پر پورا زور لگا رہی ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ یہاں کا سیاسی دھرم کانٹا وہ جدر جھکے گا اس کی جیت ہوگی تو 31 ویدان سبا سیٹس جو ہیں وہ پوروی اور پشمی مدنہ پور کو ملا کے ہیں پشمی مدنہ پور میں ویدان سبا کی 15 سیٹیں ہیں جہاں 86 فیزدی ہندو آبادی ہے اور آپ دیکھیں کہ مسلم آبادی جو ہے وہ 10% ہے تو یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتنے ہندو اور کتنے مسلم ہیں ان 15 ویدان سبا سیٹوں کے اگر ہم بات کریں پشمی مدنہ پور کا یہ دھرم کا جو کانٹا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ پشمی مدنہ پور کی بات کریں تو ہندو 86 فیزدی اور 10% ہے جو ہیں وہ مسلم ہیں اسی طرح پشمی مدنہ پور کی طرح ہی پوروی مدنہ پور میں بھی سیاسی دھرم کاٹا جدر بھاری ہوگا ادھر جیت ملے گی تو یہاں ہم ایک بار دیکھ لیں پوروی مدنہ پور کا جو دھرم کاٹا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ہندو جو ووٹرز ہیں وہ 85% ہے جبکہ مسلم ووٹرز جو ہیں 14% ہے کل ملا کر 16 ویدان سبا سیٹے ہیں دروی کرن کامیاب ہو جاتا ہے تو فائدے میں بی جے پی رہے گی پشمانگال میں دھرم کاٹا جدر جاتا ہے ادھر سرکار بنتی ہے پھر بھی یہاں پر میتو کرمی کی تعداد 50% ہے جبکہ مسلم جو ہیں 7 سے 8% ہے مدنہ پور کا یہ جاتیہ گنیت جو ہے وہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ویدان سبا کی تی سیٹ کرمی 50% جبکہ 7 سے 8 جو ہیں وہ مسلم ہیں پانچ سال پہلے تک مدنہ پور ٹی ایم سی کا گڑھ ہوا کرتا تھا لیکن آج مدنہ پور کی سڑکوں سے ترنمول کا جھنڈا غائب تھا یہ پریورتن کیوں آیا اس پریورتن کو سمجھنے کی کوشش کی ہمارے سمادتہ انوپا مشنے دیکھیں بگ پانچ سال پہلے تک ٹی ایم سی کا گڑھ کہے جانے والے مدنہ پور کی بدلی ہوئی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو چاروں اور بی جے پی کے جھنڈے دکھائی دے رہے ہیں اور مدنہ پور شہر اور مدنہ پور شہر کے آس پاس آپ جہاں بھی جائیں گے اس وقت صرف اور صرف بی جے پی کی ہوا اور بی جے پی کے جھنڈے دکھائی دیں گے یہاں پہ کافی لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا ان کی رائے ہے کس طرح سے یہ بدلاؤ ہوا ہے بدلی ہوئی تصویر ایسی کیسے دکھائی دے رہی ہے سب سے بڑی بات ہے یہ جو بدلی ہوئی تصویر ہے مدنہ پور کی پانچ سال پہلے کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ اتنا بدلاؤ اتنے جھنڈے بی جے پی کے یہاں لگ سکتے ہیں اور سنگوٹھن بہت موجود ہوگا یہ ہمارا بشتہ تھا اور ہمارا جہاں سنگوٹھن ہے جو بیچار دھارا ہے بی جے پی کا وہ سنگوٹھن سنگوٹھن سے ہی اٹھا ہے پانچ سال پہلے تو یہاں کچھ نہیں تھا بی جے پی کا پانچ سال پہلے کچھ نہیں تھا پر جو سنگوٹھن ساپوسات جی کا جب سے پوچار شروع ہوا دھرے دھرے تب سے تب سے ہی سنگوٹھن بہت تیج اوٹھ کے اوپر گیا تم ہو گیا کیا ایسا کیوں ہوا کیا سے ہوا تینوں مل سے سو گیا بی جے پی آئے گا دو آجا ریکس میں بی جے پی آیا تو اتنا آپ لوگ اتنا جو یوٹھ جو رائے کیوں جوڑا بی جے پی سنگوٹھن بہت موجود ہے بہت آگے تینوں مل تی ایم سکا بہت دورنی دیا پی سی بھائی پر صوب کھا لیا اچھا پی سی بھائی پر صوب لوڈ لیا بینگول میں بینگول کے سیس کر دیا تائی بی جے پی سنگوٹھن بہت موجود ہے دو آجا ریکس سے جنگان بول رہا ہوں بی جے پی آئے گا یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی لوگوں سے ہم نے بات کی سب کا کہنا ہے دوزار اکیس میں بی جے پی آ رہی ہے اور جو بدلی ہوئی تصویر ہے وہ پہلے بھی آپ کو دکھا رہا تھا اس طرف جہاں بھی ہم جائیں بی جے پی کے جھنڈے بی جے پی کے پوسٹر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ابھی آج کے ماحول میں ہر طرف بی جے پی کا جھنڈا دکھائی دے رہا ہے کیا تصویر دیکھ رہے ہیں مدنپور کی کیسا لگا مدنپور میں ہمیں شاہے ہیں کیا لگ رہا ہے کیا سوچ ہے اچھا لگ رہا ہے بھاسن سن کے کیا لگتا ہے بدلاؤ ہوگا اس بار بدلاؤ ہوگا پریورتن ہوگا کیوں ہوگا پریورتن ٹی ایم سکے اکھار دوں گا آپ کا کیا کہنا ہے یہ ہی ہے ہی ہے ہمارا یہ ہی کہنا ہے آپ کا نام مہدر شدن بی جے پی کا جھنڈا ہے پانچ سال پہلے کیا ایسی تصویر تھی مدنپور کی پانچ سال پہلے اتنا بی جے پی کا جھنڈا اتنی ہوا تھی نہیں نہیں بدل گیا ہے پورا بدل گیا ہاں بدل گیا تو ابھی کیا لگ رہا ہے ماحول کتنی سیٹ میلز پائے گی بی جے پی کو تیجے پی کیا ادھار میں پورا سیٹ پائے گا پوری سیٹ میلے گا تو کیا لگ رہا ٹی ایم سی اس بار نہیں آ پائے گی یہ اس بار نہیں آ رہا پائے گا مدنپور میں کیا استطیق ہے بی جے پی کس لیے اتنا بھروسہ کیسے ہے پورا جو دیکھ رہا ہوں اس کے لیے بھور رہا ہوں یہ جو لوگ ہیں ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ اس بار بدلاؤ آنے والا ہے اور اس بار یہاں پر بی جے پی کی سرکار آنے والی ہے کیمراون کل دیب بالیان کے ساتھ انپم مشروع انڈیا ٹی وی